سلمان ابھی سب جیسے ہم بات کرے کہ اقتدار میں آنے کے لیے اب یہ تاثر تو غالب آئی چکا ہے کہ صرف عوام کی جو حمایت ہے وہ کافی نہیں ہے اور اس چیز کے اوپر ساری جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے نظریات اور جو ان کے مفادات ہیں ان پر بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں کیا لگ رہا ہے اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹے کا اور جو عام انتخابات کی تشویش ہے اس وقت جو قوم میں کہ یہ کب ہونے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعلان کردہ جیسے ج جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو رہے ہیں مجھے کوئی ایک انتخاب بتا دیں جو عوامی منڈیٹ کے ساتھ بنا ہوں جہاں عوام نے حکمرانوں کو منتخب کیا ہوں پاکستان میں آنکھ مچولی کا یہ جو کھیل ہے یہ تو سب سے پاکستان کے اندر انتخابات کی تاریخ شروع ہوئی ہے اس وقت سے جاری ہے اور حکومتیں تو کوئی اور بناتا ہے عوام تو ایک یرغمالی منظر نامہ ہوتا ہے جمہوریت آئین اور قانون کی بالدستی تو محص ایک دکھاوا ہے ہم انتخابات سے پہلے انتخابات کے نتائج تیک کر لیتے ہیں ہم انتخابات سے پہلے یہ تیک کر لیتے ہیں کہ اس نے وزیراعظم بننا ہے ابھی کل کے ہی چار اخبارات کے اندر بڑے سکہ بند صحافیوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے لیے سارے راستے امبال کر دیئے گئے اور نواز شریف صاحب وزیراعظم بن رہے ہیں تو ایسا شاندار کارنامہ پاکستان کے اندر ہی ہو سکتا ہے نا کہ انتخابات سے پہلے آپ بتا دیتے ہیں کہ کس کی حکوم بنی ہے کس کو باہر نکالنا ہے کس کو اندر لانا ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں لانا اب آپ بتائیے یہ جو انتخابات کی تاخیر ہے کس کا مسئلہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے پاکستان کی نگران حکومت کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر ادریہ کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے کس کا مسئلہ ہے مجھے بتائیے کون اس کے اوپر بڑی دلچسپی شو کر رہے ہیں کون اس کے اندر اپنی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے کون آئین اور قانون کو پابند کرنے کی کوشش کر رہا ہے کون آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہا ہے ہم نے تو ایک مزاق بنا دیا انتخابات کا اور پاکستان میں جس طریقے سے یہاں تو نونو برس دس دس برس انتخابات نہیں ہوئے نا ہم تو ایسی بلا وجہ نموے دن کے لیے رو رہے ہیں یہاں انتخابات نہ ہوں تب بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا اور بڑے بڑے طاقتور طفقات کے اندر لوگ جس پہلے کر لیں پہلے اتصاب کر لیں ابھی اگر انتخاب کرائیں گے تو نتیجہ آپ کے حق میں نہیں نکلے گا ہم اس طرح کی دلیلیں منطق لوجک دے کر انتخابات سے دور ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اچھا اگر انتخابات کروانے ہیں تو یہ بھی تیہ شدہ ہے کہ وہ منصفان اور شفاف نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان میں تو شفافیت نام کی کوئی چیز ایگزسٹی نہیں کرتی ہم نے تو کبھی انتخابات منصفان اور شفاف نہیں کروائے ہم الیکشن سے پہلے الیکشن ارینج انتخابات سے پہلے انتخابی عمل کو متنازع بنا رہے ہیں ہم انتخابات سے پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ہم انتخابات سے پہلے نئی سیاسی جماعتوں کی تشکیل کر رہے ہیں ہم یہ تیہ کر رہے ہیں کہ کس کو کس صوبے میں حکومت دینی ہے کس کو وفاق میں حکومت دینی ہے اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو اپنا وزیر اعظم ہیں ہمارے نگران انوار کاکر صاحب پلس ٹو آئے گا یعنی اس کے ہاتھ بھی بندے ہوں گے اس تیرات کا مہمبہ کہیں اور ہوگا بھائی اگر یہ سارا کھیلنا ہے تو بند کر دیں جمہوریت کا یہ دروازہ بند کر دیں یہ آئین اور قانون کی بالدستی کی بحث اگر آپ نے اس طرح کے انتخابات کروانے ہیں اس طرح کے نتائج نکالنے ہیں اس طرح سے حکومتوں کی تشکیل کرنی ہیں تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم واقعی ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی کوئی حکمرانی کا وہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہے